بزماللہ امن شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیات کے لئے مدخلہ صدقین و آخری جنہی مخرجہ صدقین و جارلی ملدن کا سلطان النصیر ہے ڈیارویوز اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اس دفعہ جو پی پی سی کے انٹرویو ہو رہے ہیں ٹونٹی ٹونٹی میں اس پر پوچھے جانے والے سوالات میں سے کچھ سوالات ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے جوابات بھی تاکہ آپ لوگ آپ میں سے کچھ لوگ اگر ابھی انٹرویو کے تیاری کر رہے ہیں جن کا ریسنٹلی انٹرویو ہونا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے اور جنہی نے لانگ ٹارم تیاری کے لئے پلان کیا ہوا ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا تو سب سے پہلا جو سوال میں ہم ہم یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا میں آپ سے وہ یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ مدارس میں دی جانے والی تعلیم کون سی تعلیم ہے مدارس میں دی جانے والی تعلیم کون سی تعلیم ہے اس تعلیم یہاں پہ مراد ان کا تعلیم کی وہ تھری کائنڈز ہیں جس میں فارمل ایڈیوکیشن آتی ہے نان فارمل اور ان فارمل آتی ہے یہ کیا ہوتی ہیں ان تینوں پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے فارمل اور ان فارمل کیا ہوتی ہے یہ ہم پہلے دیکھیں گے فارمل ایڈیوکیشن وہ ایڈیوکیشن ہوتی ہے جس کے لئے ہم باقیدہ انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لیتے ہیں جس کا باقیدہ ایڈیوکیشن ہوتا ہے جس میں باقیدہ ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے ایڈیوکیشن سسٹم ہوتا ہے سرٹیفیکیٹ ہوتی ہے ڈیگری ہوتی ہے اور پاس پیل ہوتا ہے جی ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ وہ ایڈیوکیشن ہوتی ہے جو ہم سکول ہوں یا انسٹیٹیوشن میں باقیدہ ایڈمیشن لے کر حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ ایڈیوکیشن وہ ہوتی ہے جس کے لئے یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی جو بھی ہم نے گینی ہے جس میں نہ جس میں کوئی پر انسٹیٹیوشن ہوتا ہے نہ سلیبس ہوتا ہے نہ ٹائم فریم ہوتا ہے نہ سرٹیفیکیشن ہوتی ہے یہ بندہ دوسروں سے دیکھ کر یا پوچھ کر سیکھتا ہے اس کا کوئی ٹائم فریم بھی نہیں ہوتا سرٹیفیکیٹ اور ڈیگری بھی نہیں ہوتی جی ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ وہ والی تاریم ہے جو ہم کسی ورکشاپ سے کسی شاپ سے کسی میکینک کے پاس حاصل کرتے ہیں یا جو ہم گھر میں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں جس میں بچے کی سب سے پہلے آج جو لینگج ہوتی ہے وہ لن کرتا ہے اسی طرح سے جو دوسری چیزیں ہیں آداب ہیں معاشرے میں پائی جانے والی خصوصیات ہیں ویلیوز ہیں یہ بندہ جو سیکھتا ہے وہ انفارمل میں آتی ہے اب اس کے بعد ایک حال ہی میں اس کے بعد ایک نئی توم انٹروڈیوز کروائی گئے جسے نان فارمل کہتے ہیں نان فارمل ایوکیشن میں اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں دونوں کی خصوصیات ہوتی ہیں کچھ خصوصیات فارمل کی ہوتی ہیں اور کچھ انفارمل کی ہوتی ہیں formal کی خصوصیات میں کونسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا syllabus ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا time frame ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی duration ہوتی ہے اور informal کی کونسی خصوصیات ہوتی ہے کہ اس کی باقیدہ institution نہیں ہوتا باقیدہ سے اس کی registration نہیں ہوتی ہے اس کی degrees بہت کام ہوتی ہیں تو آپ خود دیکھ لیں کہ formal education جو institution میں ہوتی ہے informal education جو گھر میں ہوتی ہے اور non formal education میں آ جاتی ہے آپ کی distance education اور اسی طرح سے جو مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے تو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ فارمل کیا ہوتی ہے انفارمل کیا ہوتی ہے اور نان فارمل کیا ہوتی ہے اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ سلیبس کورس اور کریکلر میں کیا فرق ہے بہت دلچسپ یہ بھی سوال ہے تو سلیبس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھیں گے ہم جب کسی بھی اپنے پڑھائے جانے والے کانٹینٹ کے جاس ٹاپکس دیکھیں گے ٹاپک آف دا کانٹینٹ تو بی ٹاٹ اس کارڈ سلیبس جب ان کی صرف ہیڈنگز ہوں گی وہ سلیبس ہوگا جب انہی ہیڈنگز کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے اور ڈیٹیل ڈسکریپشن آف دا ٹاپک تو بی ٹاٹ اس کارڈ کورس اور کریکلر میں ایک واسٹر میں ہے جس میں بچہ سکول میں رہ کر سکول کے اندر یا بائر جو کچھ بھی سکول کے نگرانی میں حاصل کرتا ہے وہ سارا کریکلر میں کہلاتا ہے اس طرح سے اگر میں ایکزامپل دوں تو جب ہم انگلیش کے پارٹس آف سپیچ کے جس نون پرنون اور ایجیکٹیو کے نام لیں گے وہ ہمارا سلیبس ہوگا جب ان کی ڈیٹیل اور اس کی کائنڈز میں جائیں گے تو وہ ہمارا کورس ہوگا اور سکول کے اندر اور سکول کے باہر جو کچھ بھی ہم سیکھیں گے وہ ہمارا کریکلرم ہوگا تو سب سے واسٹ جو اسکوپ ہے وہ ہمارا کریکلرم ہوتا ہے یہ ہو گیا سلیبس کیا ہوتا ہے سلیبس کورس اور کریکلرم میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ ابجیکٹیو گول اور ایم میں کیا فرق ہوتا ہے تو ابجیکٹیو جب ہم نے ٹیس دیا تھا ابھی یہ آیا تھا کہ ابجیکٹیو جو ہیں وہ سبجیکٹ کلاس بیس ہوتے ہیں جو گول ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ بیس ہوتے ہیں اور جو ایم ہوتے ہیں وہ پوری لائف کے ہوتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی ایکزامپل دے چکا ہوں کہ کسی ایک سبجیکٹ میں اگر آپ کا اچھے نمبر لینے کا پرگرام ہے تو وہ آپ کے گول ہیں اور اگر ایک پوری کلاس میں اچھے نمبر لینے کا ارادہ کیا ہے تو وہ آپ کا اپجیکٹ ہوگا اور اگر پوری کلاس میں اچھے نمبر لینے کا ارادہ کیا ہے تو وہ آپ کا گول ہوگا اور اگر آپ نے پوری لائف میں جو کوئی اچیف کرنا ہے وہ آپ کا ایم ہوگا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر اگر ایک بچہ بیالوجی میں اچھے نمبر لینا چاہتا ہے تو وہ اس کا اوبجیکٹ ہے اگر وہ ایفیسی میں اچھے نمبر لینا چاہتا ہے تو وہ اس کا گول ہے اور اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو ڈاکٹر بننا اس کا ایم ہوگا اس طرح سے نیکس پوچھ رہے ہیں کہ وائٹ کالر قرائم کیا ہوتا ہے what is وائٹ کالر قرائم تو وائٹ کالر قرائم کی جوٹار میں یہ سب سے پہلے 1939 میں ایڈمین ڈیتر لینڈ کوئن کی تھی اس نے یہ سب سے پہلے استعمال کی تھی وائٹ کالر قرائم کا مطلب وہ قرائم ہوتے ہیں جو عام طور پر صحیح جنٹل مین نظر آنے والی لوگ ایسے لوگ جن پر کوئی شوبہ نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوتی جن کے ہاتھ میں گان نہیں ہوتی جنہوں نے خود کو چھپایا ہوا نہیں ہوتا اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں اور وہ اپنے اس دائرے میں اپنے اکوپیشن پر رہ کر ہی اس کو استعمال کر کے جو وہ قرائم کرتے ہیں جس میں آ جاتا ہے کسی کو دھوکہ دینا کسی کو پریب دینا کسی کو جھوٹا وعدہ کرنا اور پھر پورا نہ کرنا اس کے علاوہ رشوت لینا تو یہ سارے قرائم جو ہیں وہ وائٹ کالر قرائم میں آتے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وائٹ کالر قرائم ہوتا کیا ہے اور یہ کون لوگ کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ برائیبری تو اس کا جواب جہی ہوگا کہ ہاں جو برائیبری ہے وہ وائٹ کالر قرائم ہے اس کے علاوہ اور بہت سے سوالاتوں کے ساتھ نیکسٹ لیکچن میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ